جیسے کمزوری بیان کرتے ہیں اور ایسا چاہتے ہیں ساتھی کہ ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے جو تمام عیوب سے بلکل پاک ہوں میں حصہ ملکل نقل کرتا ہوں آن سے حصہ ملکل نقل کرتا ہوں کہ ساتھیوں کی خوبیوں کا دیکھنا خراجیوں کو مت دیکھنے اگر ایک شس کے اندر ننانوے خرابیاں ہیں اور صرف ایک خوبی ہے تو یہ ایک خوبی اس کی ننانوے خرابیاں پر غالب آنی چاہیے آپ کے ذہن میں یا ہم اس مسلمان کا اس نے اکرام کرتے ہیں کہ اس نے ایک خوبی ہے لیکن صاحب اکرام میں مزاد یہ تھا کہ اجتماعی طور پر میں کہا کرتے تھے کہ ہم معاصیت سے نفرت کرتے ہیں عازی سے ہمیں نفرت نہیں کرتے ہمیں نفرت معاصیت سے ہے عازی سے نفرت نہیں ہے کہ ہم نفرت کرتے ہیں گناہ سے گناہ آگاہ سے نفرت نہیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرمائے جن گناہوں کو ہم دوسرے سے پڑھ کر کرتے ہیں ان گناہوں سے ہمیں محبت ہے ان چھوٹے گناہوں کے کرنے والے اسے ہمیں نفرت ہے اگر کسی مسلمان کوئی عیب ہے تو مجھے اس سے نفرت ہے اس تو اس عیب پر حالا کہ میں اپنے اندر اس سے بڑا عیب لیے پھر رہا ہوں مجھے اپنی ذات کے اپنی ذات کے گناہوں سے محبت ہے اور دوسروں کی چھوٹے گناہوں سے نفرت ہے ان کی ذات سے یہ میں اشجاز کر رہا ہوں کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ 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 نہیں ہوگی اگر آپ نے یہ سوچ لیائے کام کرنے والوں کو Hitler ایسے ہونے چاہیے کام کرنے والوں کو ایسا ہونے چاہیے یہ اور ختم نہیںed آپ کی بلکہ میں کہتا ہوں کہ آسان راستہ یہ ہے اپنی تربیت اور اپنی لئے استقامت کا اور سب کے ساتھ مل کر چلنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا فکر یہ ہے کہ مجھے ایسا ہونے چاہیے ہر ایک اگر فکر یہ ہے کہ مجھے ایسا ہونے چاہیے پھر تمہیں کہتا ہوں آپس کا اجتماع ممکن ہے اور اگر یہ خیال ہے کہ فلاں کو ایسا ہونے چاہیے فلاں کو ایسا ہونے چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ عمد کا اجتماع ممکن نہیں ہے